مکتول کم سن بچے زیادہ تر رشتداری کے تنازیات میں زد میں آ جاتے ہیں معمولی بات یا معمولی جھگڑے سے محلے کے ایک عام جھگڑے سے یا پھر کرکٹ گراؤن میں ہونے والا جھگڑا شدت اختیار کر جاتا ہے اور بات قتل تک جا پہنچتی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کم سن اور کم عمر بچے اتنے جذباتی کیوں ہیں کہ اس لحے کے استعمال سے گریز نہیں کرتے اور اس قسم کی سنگین واردات کر ڈالتے ہیں ناظرین والد موجود ہے ہمارے ساتھ اس بچے کے کیا معاملہ تھا کس طریقے سے پیش آیا اور کب کا واقعہ یہ ہے یہ سترہ جولائی کا واقعہ ہے میرا بیٹا آیا تھا ہارڈ وڑ سے کام سے آیا تو دوستوں نے نہ کہا کہ یہاں پہ ساو وڑی میں ایک جلسہ ہے تو وہ جلسے پہ چلا گیا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ چالیس پچاس دوست تھے اس کے تو وہ سب بھی جلسے پہ تھے یہ میرا بھانجا تھا جس نے فائر مانا ہے تو وہ نا اس کو فون کر رہا تھا مبین کو کہ آ جاؤ مجھے کوئی بڑا ضروری کام ہے لیکن وہ کہہ رہا کہ میں جلسہ ختم ہوتا ہے تو میں آ جاتا ہوں اس نے کہا نہیں نہیں مجھے بڑا ضروری کام ہے تو تم مجھے ملو ابھی اس نے پھر باندھ کر دی کال یہ مجھے اس کے دوستوں نے بتایا کہ دو تین کالز آئیں اس کے بعد اس نے لڑکے کو بھیجا کہ تم اس کو بٹھا کے لاؤ اگر تمہیں وہ منع بھی کرے گا تو تم اس کو ساتھ لے کے آنا بائک دے کے بھیجا اس کو تو وہ اسی بائک وہ ڈرائیو کرنے لگیا وہ بائک پہ آ گیا ہے اس کی اپنی بائک وہاں پہ کھڑی تھی جہاں دفتر بنایا تھا انہوں نے تو وہ اپنی بائک پہ اس کو کال کرتا ہے کہ کاسم تم مجھے ڈھونڈ رہے تھے کہاں پہ ہو میں آ گیا ہوں چوک میں کھڑا ہوں کہتا ہے میں گھا رہا ہوں تو مجھے گھر سے پک کر لو آگے سے وہ گلی سے آ رہا تھا اس نے وہاں سے ٹرن کر کے اس کو بٹھایا ہے تو کاسم جس نے کتل کیا ہے وہ جیل میں ہے تو وہ کہتا ہے مجھے پان کھلالا باہر سے وہ باہر آخری منٹ سٹاپ ہے اس نے وہاں سے پان کھلالا ہے میرے بیٹے نے تو کہتا ہے چلو ایک چکر لگا کے اپر سے گھر سے چلتے ہیں وہ بڑا سناٹے والا روڈ ہے وہ سناٹے والا روڈ ہے کون سا روڈ ہے وہ سکنہ روڈ تو وہ وہاں سے اس سائٹ سے لے کے گیا ہے میں خود ہیراں ہوں کیونکہ وہ زیادہ سنسان ہی رہتا ہے وہ روڈ اس روڈ پہ چڑھتے ہی تھوڑا سا آگے جا کے بلڈ وغیرہ گی رہا تھا جب میں سپورٹ پہ گیا تھا تو زہری بات ہے ہم سے تو دیکھا نہیں گیا کہ بیٹا نہیں تو جب جو قزن ہے وہ کیا رنجش رکھتا تھا آخر وجہ کیا تھی اس کو قتل کرنے کی اس قتل سے کوئی بیس دن پہلے اس کی انگیجمنٹ تھی گجرامالا میں میری سسٹر کی طرف ہوئی آپ کے بھانجے کی جی ٹھیک ہے تو انہوں نے نا رفیوز کر دیا کہ وہ کسی موٹسیکل چوری میں پکڑا گیا تھا یہ جس نے قتل کیا چاہے نام تھا اس کا کاسم کاسم نے کاسم کی انگیجمنٹ ہوئی بھی تھی آپ کی سسٹر کی طرف جی انہوں نے رفیوز کر دیا کیونکہ یہ ملووش تار رفیوز کی باردات ہو جی تو انہوں نے رفیوز کیا کہ میری کلوتی بیٹی ہے تو میں نے نہیں کونے میں پھینکنی انہوں نے رفیوز جب کیا تو اس نے پہلے یہ بات نکلی ہے کہ بھی انہیں رشتہ جڑو آتا ہے اچھا آپ کے بیٹے بیلزام ہیں میں نے ان کو کلیر کیا میں کہا یار ہمیں تو آٹھ داس دن بعد پتا چلا کہ انکار ہو چکے ہمیں تو پتا بھی نہیں تھا اس بات کا ہمیں ہاشاللہ میں بعد میں پتا چلا کافی دن ہو اور وہ میری بہن بھی یہ کہنے کو تیار ہے کہتی مجھے پتا ہوتا نا کہ اتنا کچھ ہو جانا ہے میں اپنی بیٹی شادی کر دیتی اگر ہمیں یہ پتا ہوتا کہ یہ اس حق تک چلا جائے اگر یہ پتا ہوتا تو بیٹی شادی دے لیتا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو پتا ہی نہیں تھا اتنی سی بات پر یہ جان لے لے گا تو بیٹے کو پیچھے بیٹھ کے اس کے سر میں فائر مار دیا ہے یہاں سے نکل گیا ہے موٹر سائیگل پہ وہ لے کے گیا سنسان جگہ پہ اور وہیں پہ اس نے فائر بیٹے سے بائیک چلا رہا تھا میرا بیٹا چلا رہا تھا اور قاسم پیچھے بیٹھا موبین بائیک چلا رہا تھا موبین کی عمر کیا تھی اچھارا سال دو ماں تیرہ دن تو کیا کام کیا کرتا تھا ہار روڈ پہ یو پی ایس کی ایسیسری کا ہول سیل کا کام تھا اچھا آپ کا ہاتھ بٹھا رہا تھا ایک ہی بیٹا تھا ایک اکلوتا بیٹا اسی پہ ڈیپینڈنٹ تھے پورے گھر والے میری چار بیٹیاں وہ اکلوتا بیٹا تھا میں تو دو سال سے کوئی کام نہیں کر رہا اسی بیٹے کے سار پہ ہی سارا گھر چل رہا تھا لیکن اب وہ بھی نہیں رہا تو ان کے گھر آنا جانا تھا آپ لوگوں کا کاسم پیچھے گھر آگے دونوں بھائی آتے جاتے تھے میرے پاس کوئی بھی ان کو ضرورت پڑتی تھی کوئی پیسے چاہیے کوئی چیز چاہیے انہوں نے آنا ہے گھر میں میں نے اچھے طریقے سے اپنی بچوں کی طرح بٹانا ہے کہ یار یہ بھی میرے بچے ہیں لیکن انہوں نے دل میں اتنی رنجش رکھی تھی مجھے یہ اندازہ ہی نہیں تھا تو یہ انگیجمنٹ کب ٹوٹی تھی اور کتنے دنوں بعد بیس دن پہلے ٹوٹی تھی بیس دن پہلے کاسم کی انگیجمنٹ ٹوٹی تو اس کے بعد آپ سے شکوے شکایت کی انہوں نے کہ کیوں ٹوڑوا دی میں نے یہ بات سنی تو میں نے اس کے بڑے بھائی کو کہا کہ یار میرے پاس آؤ میں کلیئر کرتا ہوں مجھے ہمیں خود اتنے دنوں بعد پتا چاہ رہا ہے ہماری انوالمنٹ کیسے ہوگی مبین کو ہمیں اتنے دنوں بعد پتا چلا ہے تو کہتا ہے ٹھیک ہے ماموہ ان کلیئر ہوگی گل لیکن ہمیں کہہ دیا کلیئر ہوگی لیکن دل میں انہوں نے رنجش رکھی یہ بات تو آپ کو پتا تھا کہ کہ کاسم جوہ وہ ڈکیتی میں ملوث ہے یا کاسم کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے یا وہ کریمنل ہے تو آپ نے اپنے بیٹے کو ہی روکا اس کے پاس جانے سے ملنے سے کبھی روکا ہوا تھا نا اس نے کسی کام کے بہانے سے اس دن بلایا جلسے میں سے کہ مجھے بڑا ضروری کام ہے وہ اکثر پانسو ہزار مانگ لیتا تھا کہ مجھے ضرورت ہے مجھ سے بھی دو دن پہلے لے کے گیا ہے یہاں پہ میں باہی بیٹھا ہوں تو رات کا نو داس کا ٹائم تھا تو مجھے کہتا ممو مجھے نہ بڑے ضروری پیسے چاہیے میں تھا یار میرے کلتے تھوڑے یہ پانچ سا سو ہی گئے تو کاندہ وہ ہی دے دیو پانچ سو ہی دے دیو کیا کرتا تھا ان پیسوں کا آگوی چرس وغیرہ نشہ وغیرہ کرتا تھا یہ چیزیں مجھے بعد میں ریلائز ہوئی ہیں کہ وہ کرتا تھا لیکن رنگ وغیرہ کرتا تھا سکرٹ کام کوئی نہیں کرتا تھا نہیں ابھی کوئی کام نہیں کرتا اور پہلے وہ ہمارے وہ بھی سنارے کا کام کرتا تھا لیک کاری گھر تھا یہ پرانی نارکلی میں سناروں کی مارکیٹ ہے دھو بھی منڈی کلاتی فوڈ ٹیٹ کے ساتھ ہی وہاں پہ وہ کام کرتا تھا اس کے پاؤں پہ فریکچر ہو گیا میرا بیٹا یہاں سے اس کو لے کے جاتا تھا دکان پہ چھوڑتا تھا اس کی پھر اپنی دکان پہ کام کرتا تھا چھوٹی ہوتی تھی اس کو لے کے بٹھا کے گھر چھوڑ کے آتا تھا کہ پھوپو آپ کے پاس لہا تو اتنے رکشے کے کرائے ہیں میں اس کو چھوڑ بھی آیا کروں گا اور لے بھی آیا کروں گا یعنی کہ میرا بیٹا ان کے ساتھ بہت زیادہ سنچیر تھا اور وہ اپنی پھوپو کو بھی کچھ نہ کچھ دے کے کہ پھوپو یہ آپ رکھ لے پھوپو میں بھی آپ کا بیٹا ہوں یعنی کہ وہ اس طرح کرتا تھا میرا بیٹا تو پھر بھی وہ تین ماں اس نے ڈیوٹی دی کہ اس کا فریکچر تھا تو اس صبح لے کے جانا شام کو چھوڑ کے جانا یعنی کہ اتنی ڈیوٹی دینے دینے کے باپ جود انہوں نے یہ رنجیش رکھی ایکچلی وہ فیملی ساری ڈیسپیٹیٹس ہی ہے یعنی کہ ان کے ریکارڈ بغیرہ نکلے ہیں کافی اب والی تو فوت ہو گیا ہے اللہ ان کو جنت میں جگہ دے تو ان کے بھی وہ چالیس پرچے تھے تو اس کے بھائی کے پرچے تھے سات اٹھ پرچے نکلے تھے یہ پولیس نے ریکارڈ سارا نکلوا لیا تکلیف تو ہمیں یہ ہے کہ پولیس ہمیں ڈیٹیل یہ نہیں بتا رہی کہ پوسٹ مارٹم ریپورٹ میں کیا آیا ہے وہ ہمیں پتا چلے ہمیں ابھی تک یہ نہیں پتا کہ پوسٹ مارٹم ریپورٹ میں پولیس نے آپ کے ساتھ تعبون کیا مطلب جب آپ لوگ تھانے گئے یا ون فائب پر کال کی وہاں پہ پولیس نے کوپریٹ کیا آپ چکر زیادہ تو نہیں لگوایا ہے نہیں 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 پولیس نے جو ہمارا انویسٹیگیشن آفیسر تھا اس نے ہمارے ساتھ کوپریٹ کیا ملک مشتاک کیونکہ ایسے غلط بیانی نہیں اس نے کوپریٹ کیا اس نے ہر اینگل سے ہمیں گائیڈ کیا کہ یہ سسپیکٹ ایکچلی وہاں پہ پہلے تھوڑا سا مسئلہ اور ہو گیا تھا اسی وارداز سے کوئی بیس منٹ پہلے کوئی ڈکیٹی ہوئی تھی ان کے ذہن میں یہ آرہا تھا کہ یہ ہی نہ ہو موقع پولیس پہلو پہ سوچتی ہے میں نے کہا میرے بیٹے کے بارے میں آپ انفرمیشن ساری کلیکٹ کر لیں میرا بیٹا نہ اس طرح کی حرکت کرتا پھر انہوں نے چار دن ایکسٹرا اس کو یہاں پہ رکھا جوڈیشل نہیں کیا انہوں نے تسلی کی جن کے ہاں ڈکیٹی ہوئی تھی ان کو دکھایا کہ یہ تو ملوث نہیں کہ یہ تو نہیں تھے انہوں نے کہا یہ نہیں تھے اس وجہ سے بھی دو چار دن ہمارے ایکسٹرا مطلب کوپریٹ کیا پولیس پولیس نے کوپریٹ کیا لیکن ہمیں ڈاکومنٹس نہیں ملے ابھی تک پوست مارٹم ریپورٹ نہیں ملی بچے کے ہاتھ میں انگوٹھیاں تھی اکیق پینے تھے وہ چاندیگی تھی چلو وہ اتنی قیمتی نہیں لیکن اس کی یادیں ہیں ہماری تو وہ نہیں ہمیں ملی پولیس کو آپ نے کہا کہ مجھے وہ دیں وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں لی ہمیں نہیں پتا جب باڈی آپ لکھا ہے تو اس کے ہاتھ میں انگوٹھیاں نہیں تھیں جو وکوے کی تصویریں ہیں اس میں انگوٹھیاں اس نے پہنی ہی ہیں لیکن بعد میں یہاں تو بہت سپرٹم جنہوں نے کیا انہوں نے اتار لی ہیں تو اب یہ نہیں پتا کیونکہ پرس اور موبائل مہینے بعد انہوں نے دے دیا تھا ہمیں پولیسوں نے کہتے ہیں یہ وہ بھی پیسے وغیرہ اس میں ایک سو بیس روپے نکلے تو اس کے بعد جو رشتہ دار ہیں ان کی جانب سے کیا کہنا اس سامنے آیا مرکبہ انہوں نے کیا کہا اس کی والدہ پہلے دن جب میرا بیٹا قتل ہوا ابھی باڈی بھی نہیں ملی تھی ہمیں ہسپٹل سے تو وہ میری بہن آئی ہے اب اس وقت تو ہمیں پتا بھی نہیں تھا کون مار گیا ہے یہ چلتی بائیک پہ جب واقعہ ہوا ہے تو زخمی ہو گیا تھا کاسم یہ اس کی زخم آنے کی وجہ سے ہمیں پتا چال گیا کہ یہ ابھی تک میرے ساتھ نہیں کڑے ہوئے وہ تو زرہ سا ہو جاتا تھا کوئی معاملہ تو وہ دوڑے آتے تھے کہ مامو کی مسئلہ ہے اتنا بڑا واقعہ ہو گیا میرا اکلوتا بیٹا چلا گیا اور وہ دونوں بھائی نظر نہیں آئے تو میں نے کہا یار وہ کاسم اور فہین دونوں نظر نہیں آ رہے تب ہی ہمارا ذہن ادھر گیا ہے نہیں تو آپ جب وہ جلسے میں یہاں سے گیا تو اس کے بعد جن لوگوں کے سامنے انہوں نے یہی بتایا وہ جووس کہتا میری جیب میں جووس تھا اس کا میں نے مبین کو کہا جووس تو پی لے کہتا میں آیا کاسم دی گال سنکے انہیں ہی آیا تھا ڈے کول وہ کہتے دس منٹ بعد ہمیں کال آگی کہ کوئی فائر مار گیا تو کاسم سے بعد میں آپ کی ملاقات ہوئی جیل میں نہیں وہ سوالات میں ملا ضرور ہے لیکن وہ یہی کہتا رہا ہے گلتی سے چل گئی جی گولی مجھ سے اچھا مان رہا ہے کہ مطلب چلی ہے لیکن غلطی سے چل گیا تو پسٹل کہاں سے آیا اس کے پاس یہ بتایا کچھ وہ پولیس والوں کو بتایا ہوگا وہ برامت کر لیا تھا پولیس نے ریکوور کر لیا یعنی ویسے اس کی فیملی میں پسٹل وغیرہ عام سی بات ہے بلکل وہ رکھتے ہیں ہاں ٹھیک ہے تو ابھی وہ جوڈیشل کر دیا گیا کاسی جیل میں ہے آپ کو امید ہے کہ انصاف جو ہے ہمیں ریکویسٹ کرتے ہیں ہم ساکیب نیسال صاحب چیز جسٹس اور پاکستان اور عثمان بزدار صاحب عمران خان صاحب کہ ہمیں انصاف چاہیے کسی کے ساتھ ہم نے زیادتی اس وقت بھی نہیں کی حالانکہ تین سو دو میں بیس بیس بندے پکڑے جاتے ہیں ہم نے ایک کو کہا کہ یہ ہمارا ملزمہ اور اس نے مان بھی لیا کہ ہم مجھ سے گلتی سے چل گئی تو کاسیم کی فیملی نے آپ سے بات انہوں نے بعد میں مجھ سے کانٹیکٹ ہوئی نہیں کیا ابھی تک نہیں سفارش وغیرہ بھی نہیں کی کیا ہمارا بیٹا ابھی تک نہیں کیا کیونکہ ابھی ٹرائل ہی شروع نہیں ہوا ابھی چلان مکمل یہاں پہ لور کوٹ میں ہونا ہے کینٹ کچہری میں اس کے بعد سیشن کوٹ میں چلا جانا ہے کیس تو وہاں پہ ٹرائل شروع ہو جانا ہے آپ نے کیس لڑنا پورا جی میں نے تو آخر تک جانا بین کا کریکٹر کیسا تھا وہ تو نہیں لڑائی وغیرہ جھگڑا وغیرہ کرتا تھا اس کی روٹین کیا ہوتی اس کی صبح اس نے کام پہ جانا ہے ساڑھے داس یارہ بجے دکان پہ ہالوڑ پہ جانا ہے اور آٹھ سے نو کے درمیان اس نے آ جانا ہے وہاں سے یہ اس کی روٹین تھی پھر اس نے گھنٹہ دو گھنٹے دوستوں کو بھی دینے سنڈے والے دن اس نے دوستوں کے ساتھ ہی پھر لے لیکن اس کی جتنی بھی گیترنگ ہے اگر آپ کہیں گے میں آپ کو تصویریں دکھاؤں گا کہ وہ بڑے سلجے بے قسم کہ یہ بھی الیکشن کے دن تھے تو کبھی کوئی دوست کہہ رہا ہے کہ یار وہ جلسہ ہے سب کو بلاؤ یار اپنے دوستوں کو وہ جس نے بھی کہا ہے نا مشہرہ پارٹی کا ہے تو اس جلسے میں چلے گئے ہیں شہر والے ہیں تو اس میں چلے گئے یعنی کہ بیٹ والے ہیں تو اس میں چلے گئے مقرہ اس کی اپنی کوئی پارٹی نہیں حسد کیا رکھتا تھا قاسم مبین سے وجہ کیا تھی کہ دنوں میں یہ بچہ ہے اس سے ایک سال چھوٹا ہی تھا قاسم سے کہ یہ دنوں میں اوپر آ گیا اچھا پہن رہا ہے اچھا کھا رہا ہے سیونٹی بائک رکھی ہے وان ٹو فائیو نیا لے لیا ہے تو وہ ان کے پاس نہیں تھا وہ چوری کے ہونڈا تھا جو پکڑا گیا اس کے بعد وہ پیدل ہو گئے یہی حسد میرا خیال ہے کہ اس کے خاندان میں بھی مبین کی زیادہ عزت ظاہر ہے جو پاپ کا حد دیا ہے وہ جہاں بھی جاتے تھے سب کہتے تھے ماشاءاللہ مبین گھر کا سرپرست بن گیا کیونکہ سارا اسی کے سر پہ ہمڈیپینڈنٹ تھے مقرہ اس کی والدہ بیٹھی ہے آپ ان سے پہ پوچھ لیں بچیاں میری بیٹھی ہماری سارا گھر کا دارو میدار اسی کے سار پہ چال رہا تھا بالکل صحیح ہے